آپ خبر شامل کرتے ہیں کسور سے جہاں کے نواز جمبر میں ایک ایسی خونہار طالبہ ہے جس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی کمی کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا اور آج بھی اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے مگر گربت کی وجہ سے صرف گھر کا چھول ہاہی مشکل سے چلتا ہے تفصیلات دیکھتے ہیں کسور سے سجاد انساری کی اس ریپورٹ میں کسور کے نوازی کسوہ جمبر میں گریگ میند کش کی بیٹی مہوج دو سال کی عمر میں بجلی کے کرنٹ لگنے سے اپنے دونوں ہاتھوں سے محروم ہو گئے پرہائی لہائی میں سکول کی بہترین طالبہ نے اپنی اس کمزوری کو میند میں رکاوٹ نہ بننے دیا دونوں ہاتھوں کی کمی کو اس نے اپنے پاؤں سے پوڑا کیا آج کمپیوٹر کے اس دور میں سکول میں بہترین پوزیشن حاصل کرنے والی میوش کی علاج پر ہونے والی اخراجات نے والدین کی کمر توڑ کے رکھ دی اور ان کو اس حد تک پنچا دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی سکول کی فیس ادا کرنے سے کاثر ہو گئے اور میوش کا نام سکول سے خارج کر دیا گیا میرے ابو بہت غریب ہیں میرے ابو میرے فیس کا خرچ نہیں اٹھا سکتے میں وزیرعالہ سے اپیر کرتی ہوں کہ وہ میری فیس کا خرچ اٹھائیں اور میری محسومی بازل رہائیں میوش کی پرنم آکھیں آج کسی ایسے مسیحہ کے انتظار میں ہے جو اس محسوم کی پڑھائی کا خرچہ برداش کر سکے جس سے وہ اپنی آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکے انشاءاللہ میری زندگی رہی تو میں اپنے وطن کا نام روشن کروں گی ویسے تو اونچے اونچے ایوانوں میں بیٹھے سیاستدان بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں مگر عملی طور پر کچھ نظر نہیں آتا جس سے محوش جیسی ہونہار طلبہ اپنی تلیم جاری رکھ سکے اور مستقبل میں کسی کی متاج نہ ہو کیمرامین راشد علی کے ساتھ سجاد انساری چینل فائیو قصور